نیکسٹ ہمیں وہی سے دکھایا جاتا ہے بینگلی کافی زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے تو اپنی ساری کل فرینڈ کو ایک ساتھ ہی بھولا لیتا ہے پھر ان سب کو بتاتا ہے کہ میں تم سب کے ساتھ ایک ساتھ ہی فلٹ کر رہا تھا جو بھی کچھ بات ہوتی ہے وہ سب بتا دیتا ہے کلز کو بہت ساتھ گھوستہ آتا ہے تو سب ہی ملکی دہل کا فیل کر رہا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ شاؤسی کو لے کے کافی زیادہ سیریس ہے وہیں دوسری طرح شاؤسی ووک کر رہی ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے اچانک سے وہ نیچے گر جاتی ہے اتنے میں لیزنگ اور بینگلی دونوں آ کر اس کو پکڑنے لگ جاتے ہیں لیزنگ بینگلی کو کہتا ہے کہ تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو میں اس کی ٹیک یار خود کر لوں گا جس پہ بینگلی صاحب منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو تمہیں اس کا ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے یہ دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں شاؤسی جب یہ دیکھتی ہے تو دونوں سے یہ اپنا ہاتھ چھوڑوا لیتی ہے اور بینگلی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو بینگلی کہتا ہے کہ ویسے بھی ان سب چیزوں کے لیے میں ہی ریسپونسبل ہوں اور جہاں تک بات رہی تو مہاری کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم کسی کے لیے کسی ریس ہو تو تب ہی اس کو کہنا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو نہ کہ تم اس کے ساتھ مزاق کرو تو اسی لیے میری جتنی بھی گرل فرنس دیں میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ فلٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب میرے پاس کوئی ایسا ہے جس کو میں پسند کرنے لگا ہوں اور دیکھو اس کی ویسے مجھے مار بھی پڑی ہے یہ کہتے ہوئے وہ شاہو دنوں کا کہ روکتی ہو کہتی ہے کہ لڑنا بند کرو اور لیزیں کو کہتی ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ یار بک مزاق کرتا رہتا ہے تو تم اس کی باتوں پہ دہان مت دو چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں یہ کہہ کے یہ دونوں جانے لگ جاتے ہیں تو وینگلی اس کو کہتا ہے کہ لیکن اس بار میں مزاق نہیں کر رہا میں واقعی تمہیں پسند کرنا لگا ہوں شاہو سی کو سن کے عجیب تو لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو کہتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ تم اپنی لائف میں سیریس ہو گئے ہو سیریس ہونا بہت اچھی بات ہے وینگلی سمجھ جاتا ہے کہ وہ لیزیں کو بہت زیادہ ہی پسند کرتی ہے تو لیزیں کو جلانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم بھلے ہی مجھے ایک دوست کی طرح سمجھو لیکن تم میرے پسند کرنے کو مزاق نہیں بنا رہی یہ سن کے لیزیں کو برا لگتا ہے تو وہاں سے جانے لگ جاتا ہے وہی پیچھے یہ دونوں بھی ساتھ آ رہے ہوتے ہیں وینگلی بار بار شاوسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو میں تو میں پیگی بیک لے لیتا ہوں لیکن وہ اس کے ساتھ آنے کے رہے تیار نہیں ہوتی وہی یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں انشاو بھی جاتے ہوئے ان لوگوں کو ساتھ دیکھتی ہے وینگلی کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کہ اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بھئی ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے لیزنگ پڑھائی کرنے کے لئے بیٹھا ہوتا ہے مگر اس کا بلکل بھی کانسنٹریٹ نہیں ہوتا بار بار اس کو وینگلی کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اس ناجو کو شاوسی سے کہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈسٹراب ہوتا ہے کیونکہ وہ خود اپنی فیلنگز بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اتنے میں گیٹ ناک ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شاوسی اس کے روم میں آئی ہے وہ آکے بیٹھتی ہے اور لیزنگ کو کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا فیل کرتی ہو جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے کیا تم اس کو ریجیکٹ کر دوگی پھر تم اس کو ایکسپٹ کر لوگی شاوسی کو سن کے برا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو کیا میں اس کو اپنا بوائی فن بنا لوں چلو بھول جاؤ ابھی تم اپنی پڑھائی کرو میں آن سے جا رہی ہوں جس میں لیزنگ فوراں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ تم اس کے ساتھ رہو لیکن تمہیں میری فیلنگز کے پروہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو تمہارا دل کرتا ہے تمہیں وہ کرنا چاہیے لیکن آخر میں تمہارا جو بھی ڈیسی جن ہوگا ہم ہمیشہ ہی بیس فرن رہیں گے اور یہ بات کبھی بھی نہیں بدل سکتی یہ سن کے شاوسی بھی مان جاتی ہے اور یہ دونوں اس بات کو ایگری کرتے ہیں شاوسی کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو میں جا کے ریسٹ کر رہی ہوں یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتی ہے پھر وہی میں نیکس ڈی کا دکھایا جاتا ہے بینگلی مام کے ساتھ جا کے شاپ کا سارا سامان لے کر آتا ہے سامان لانے کے بعد جیسے اس کو موقع ملتا ہے تو وہ مام سے پوچھتا ہے کیا آپ کا نیوئیر کا کیا پلان ہے مام کہتی ہے کہ ہماری تو اب یہ ایج ہو گئی ہے تو ہم تو گھر پر ہی رہیں گے ہمارا کوئی خاص پلان نہیں ہے لیکن بینگلی مام کو ٹکٹ جگھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ لوگ کے لئے ٹکٹ بائک کیے ہیں اب بھی آپ لوگ کافی آنگے آپ لوگ کو انجوائی کرنا چاہیئے وہ مام سے باتیں بنا رہا ہوتا ہے مام سمجھ جاتی ہیں کہ تمہیں بھی ضرور کوئی نہ کوئی تو کام ہوگا بینگلی صاحب کہتا ہے کہ اگر آپ انکل کو لے کے باہر چلے جائیں گی تو اس بہانے میں بھی شاوسی کے ساتھ نیوئر انجوائی کر پاؤں گا جس پہ مام کہتی ہیں کہ تم تو واقعی دل کے بہت صاف ہو جو بھی بات ہوتی ہے وہ اچھے سے کہہ لیتے ہو چلو ٹھیک ہے کہ اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو میں تمہاری لئے چلے جاؤں گی لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیار ور ختم ہوتے ہی تم لوگ فوراں گھر پر آ جانا جس پہ بینگلی فوراں مان جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب بھی فکر رہے ہیں بوم تو ٹکٹس لے کے وہاں سے چلے جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد ورنگلی کی پیاس اس کے بھائی کی کال آتی ہے بھائی سے بات کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ورنگلی کافی زیادہ سیڈ ہو گیا ہے وہ دوسری طرح اب ہمیں شاوسی کا دکھایا جاتا ہے وہ لیزنگ سے پوچھتی ہے کہ تمہارا آج رات کا کیا پلان ہے لیزنگ کہتا ہے کہ کچھ نہیں بس گھر پر رہ کے سٹیڈیز کروں گا یہ سن کے وہ ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آج تو نیوئر ہے تم آج بھی سٹیڈیز کرو گے لیزنگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے شاوسی کہتا ہے کہ ویسے تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں خود بھی انجرڈ ہوں اگر میں انجرڈ نہیں ہوتی تو میرا آج کے بہت اچھی پلانس ہوتی ہے کہہ کے وہاں سے جانے لگ جاتی ہے فائنلی دونوں گھر پر آ جاتے ہیں ٹیبل پہ ایک نوٹ رکھا ہوتا ہے جس کو لیزنگ پڑھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیوئر بنانے کے لئے باہر گئے ہیں کچن میں کھانا رکھا ہو اور تم لوگ کھا لینا شاوسی جب بھی سنتی ہے تو حیران ہوتی ہو کہتی ہے کہ آخری لوگ اس طرح ہے کہ پیرنٹس ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے اکیلی باہر چلے گئے پھر وہی ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے لیزنگ شاوسی کو فائر ورک دکھانے کے لئے باہر لے کر آتا ہے شاوسی اس کو کہتی ہے کہ یہاں پر آنے کی بھی کیا ضرورت ہے یہاں پر کوئی بھی فائر ورک نہیں ہوتا لیزنگ کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو دس سیکنڈ کے لئے رک جاؤ تم خود دیکھ لوگی جیسی وہ آسمان کے طرف دیکھتی ہے کہ اچانک سے پٹا کے پھٹنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور یہ سارا سیٹ اپ لیزنگ نے خود اس کے لئے کیا ہوتا ہے لیزنگ بھی اوپر کھڑا ہوتا ہے اور شاوسی کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یہ دونوں ہی چلا کہ ایک دوسرے کو ہیپی نیوئر کہتے ہیں ساتھی یہ دونوں ملکے کچھ پٹا کے اور کچھ بھول جڑیاں بھی جلاتے ہیں اور دونوں ہی کافی زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیزنگ کے فیس کے اوپر بھی بہت کیوٹ سے سمائل ہوتی ہے کافی انجوائی کرتے ہوئے شاوسی کے دل میں پھر سے لیزنگ کے لئے فیلنگز ہونے لگتی ہیں وہ اس کو بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے جس کو لیزنگ بھی نوٹ کرتا ہے اور وہ بھی اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے بھائی ہمیں ونگلی کا دکھایا جاتا ہے وہ خود سے ہی راستے میں شاوسی کو ہپی نیوئر کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ بشارہ بہت سیٹ ہوتا ہے اور اپنے بھائی سے ملنے کے لئے ہسپیڈل جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھائی کا کار کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بھائی پھر ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے یہ دونوں گھر پر آ جاتے ہیں لیزنگ کا دروازہ نوک ہوتا ہے جیسی وہ کھولتا ہے تو شاوسی اس کے اوپر آکے گر جاتی ہے لیزنگ حیران ہوتا اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا لیکن شاوسی بہت عجیب سی باتیں کر رہی ہوتی ہے لیکن اس سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نشے میں ہیں اور اسی وجہ سے وہ لیزنگ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے وہ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہوتی ہے لیزنگ بھی اسی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم بہت زیادہ ہینڈسوم ہوں اور میں وش کرتی ہوں کہ تمہاری بیوٹی کبھی بھی کم نہ ہوں تم نہیں جانتے مگر میں ابھی بھی تمہیں پاگلوں کی طرح پسند کرتی ہوں مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنا پرامس نہیں رکھ پائی کہ میں تمہیں سے فرینڈ اور فیملی کے طرح ٹریٹ کروں گی لیکن تمہیں میری اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ میں ابھی بھی بلکل ایسے ہی ہوں سیکرٹلی تمہیں پسند کرتی ہوں مجھے معاف کر دینا یہ میرا اب تک کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے لیزنگ اس کی بات سن جاتا ہے کہ وہ اس کو کس کرنی کے لئے جا رہا ہوتا ہے جیسی اس کی قریب بڑھتا ہے کہ اتنے میں شاوسی اس کے مو پر ایک تھپڑ مارتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم میری کس چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہو یہ سنتے ہی لیزنگ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اٹھ کے وہاں سے جائی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں شاوسی اس کے پر چڑھ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے کہتے ہو اس کے کان پر کاٹ لیتی ہے لیزنگ خود کو چھڑوارا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شاوسی کو لا کے اس کے روم میں لٹا دیتا ہے اور اسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم سوتی ہوئی بہت زیادہ پیاری لگتی ہو لیکن فیوچر میں میں تمہیں آلاؤ نہیں کروں گا کہ تم الکول پیو اور اگر تمہاری کوئی وش ہے تو مجھے بتاؤں میں ضرور پورا کروں گا شاوسی اس کے کان کے اندر اپنی کوئی وش کہتی ہے جس پر لیزنگ اس سے پرامیس بھی کر لیتا ہے پھر وہیے میں نیکس جگہ دکھایا جاتا ہے اب شاوسی کی ریس ہوتی ہے شاوسی کی پوری فیملی وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن شاوسی کی نازری لیزنگ کی طرف ہوتی ہے جو کہ اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے سبھی لوگ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں لیکن بھاگتے ہوئے شاوسی کیلٹ بھی ہلکی ہو جاتی ہے اتنے میں بینگلی بھی وہاں پر آ جاتا ہے پھر اس کو دے کہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کو اندر جانے نہیں دیا جارہا ہوتا لیزنگ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاوسی کتنی زیادہ تکلیف میں ہے یہ دیکھتے ہوئے بلکل بھی آثرا نہیں کرتا اور فوراں بھاگتے ہوئے شاوسی کی پاس آ جاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ پریشان مت ہو اگر تم ریس فنش کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا یہ کہتے ہوئے وہ شاوسی کے ساتھ ریس کا زیادہ کوشش کرتی ہے مگر بہرہ حال وہ ہمت ہار جاتی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے جس کی ویسے وہ رونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے لیزنگ کی گلے لگ جاتی ہے وینگلی بھی ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں جا پایا وہیں لیزنگ اس کو سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بلکل بھی امبیرس مت ہو ہمارے لئے تم ہی جیتی ہو تو تم نے کافی اچھی کوشش کی یہی پر ہمارے یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے ایوپ سکی گائز آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ اس کا لونگ اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کرنا مت بھولیے گا